نارے تکبیر نارے رسالت نارے حیدری نارے بھٹو جوا دادو مزا آ گیا آپ نے ایک تار پھر ثابت کر دیا ہے کہ دادو کے عوام پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ کھڑے ہیں آپ نے ہر دور میں پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ دیا ہے آپ نے قائد عوام شہید ذلفکار علی بھٹو کے ساتھ دیا تھا آپ نے شہید موتر مہا بینظیر بھٹو کے ساتھ دی تھی میں آپ کے پاس آیا دو ہزار تھارہ کے الیکشنز کے سلسلے میں یاد ہے آپ کو کہ دو ہزار اٹھارہ کے الیکشنز میں میں آپ کے پاس آیا تھا اور آپ کا میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے تمام سیٹے پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان پیپلز پارٹی کو دلوایا آج میں آپ کے پاس ایک پار پھر آیا ہوں آٹھ فیوری کو آٹھ فیوری کو الیکشنز ہونے جا رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی سینچرل ایگزیکیٹیف کمیٹی نے مجھے آپ کا وزیر عظم کا امید وار نامزد کیا ہے تو میں میں اپنا میں اپنا دادو واپس آیا ہوں آپ کا ساتھ مانگنے کے لیے کیا آپ میرے ساتھ دیں گے آٹھ فیوری کو تیر پہ تھپا لگائیں گے میرے تمام امید واروں کو جتوائیں گے کوئی ایک بھی نہیں رہے جائے گا تمام امید واروں کو آپ جتوائیں گے اگر آپ میرے ساتھ ہو تو انشاءاللہ تعالیٰ دنیا کی کوئی طاقت ہمارا راستہ نہیں روک سکتا ہم اس سیلیکشن میں ہم نے اپنا عوامی معاشی معاہدہ پیش کیا ہے یہ ہمارا دس نکاتی اجنڈا ہے کہ ہم نے اس معاشی معاہدہ سے غربت سے مقابلہ کرنا ہے بے رزگاری کا مقابلہ کرنا ہے مہنگائی کا مقابلہ کرنا ہے تو یہ دس نکاتی اجنڈا پہ عمل درامت کرنا پڑے گا ہمارا یہ جو دس نکات ہے یہ میرے پاکستان کے عوام کے ساتھ وعدہ ہے کہ اگر مجھے موقع دیا گیا تو انشاءاللہ تعالی میں انتباہ تمام دس نکات پہ عمل درامت کروں گا میرا جو پہلا وعدہ ہے جو یہ ہے کہ اگر میں وزیر اعظم بتا ہوں تو انشاءاللہ تعالی میں آپ کا آمدنی کو دکھ نہیں کروں گا یہ میرا پہلا وعدہ ہے آپ گھر گھر جائے گھر گھر جا کے آپ پوچھے کہ کیا تنخواہ پہ گزارہ ہو رہا ہے یا نہیں اگر نام ایک جواب آتا ہے تو ان کو بتائے کہ آئے محنت کرتے ہیں آئے ججدہت کرتے ہیں آئے بلاول بھٹو زرداری کو وزیر اعظم بناتے ہیں اور اپنا آمدنی کو دبنی کرتے ہیں میرا میرا جو میرا جو دوسرا وعدہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو وفا کی حکومت دے تو انشاءاللہ تعالیٰ میں غریب ترین عوام کو تین سو یونٹ بجلی مفت تلواؤں گا مفت انشاءاللہ تعالیٰ آپ دادو کے عوام آپ آپ گھر گھر جائے آپ بتائیں کہ میرا یہ وعدہ ہے پاکستان کے عوام سے کہ مجھے منتخب کرے تو انشاءاللہ تعالیٰ میں پاکستان پھر تیس لاکھ گھر بناوں گا اور ان گھر کے خواتین کو مالکہ ناحقوق دلواؤں گا یہ میرے دادو والے کے لئے نئے بات نہیں ہے آپ کو معلوم ہے کہ میں نے یہ کام سندھ میں شروع کر دیا ہے جو صلاح متاثرین ہے میں ان کے لئے گھر بنا کے دے رہا ہوں ان کے خواتین کو مالکہ ناحقوق دے رہا ہوں ہاں انٹرم حکومت کی وجہ سے اس کی سست روی کا شکار ہے بر اتنا انتظار نہیں کرنا پڑے گا انشاءاللہ آٹھ فیوری کو ہمیں ایک بار پھر تیزی سے اس سکیم پہ عمل درامت کریں گے اور میرے دادو کے عوام کے لئے بہت ضروری ہے اس لئے یہاں سب سے زیادہ سلحاب متاثرین بھی موجود ہے ہمارا 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 بادہ ہے پاکستان کے عوام کے ساتھ کہ ہمیں موقع دیا جائے تو ہم نہ صرف بینزیر انکم سپورٹ پروگرام میں اضافہ کریں گے انشاءاللہ تعالی ہم غریب ترین عورتوں کو بلا سود کرزہ دیں گے تاکہ 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 وہ اپنا کاربار کر سکے اپنا خاندان کا خیال رکھ سکے اور ہمارا ملک کی معیشت میں اپنا قدار ادا کر سکے آپ آپ میرے پیغام آپ میرے پیغام دادو کے ہاری کو پہنچائے کہ پچھلی بار وفاق تھا تو ہم نے بین ازیر کا دیا انشاءاللہ اس دفعہ پیپلز پارٹی کو وفاقی حکومت ملے گی تو ہم بین ازیر ہاری کارد دلوائیں گے بین ازیر ہاری کارد اپنے ہاریوں کے لیے اپنے چھوٹے کسانوں کے لیے اور اس کارد کے تھروں انشاءاللہ تاہلہ جو ہم نے مدد ہاری کو کرنا ہے مفت بیج دینا ہے خاد اور ریا اور فرٹلائزر میں مدد کرنا ہے ان کو کراپ انشورنس دلوانا ہے تو یہ انشاءاللہ ہاری کارڈ کے تھو ہم اپنے چھوٹے کسان کو اپنے ہاری کو یہ سہولت دلوائیں گے اب چاہیں آپ میرے مزدور میرے مزدوروں میرے محنت کشو کو بتائیں کہ پی پی کا حکومت بنے گا پی پی کا حکومت بنا تو انشاءاللہ ہم بین نظیر مزدور کارڈ بھی لے کر آئیں گے اور اپنے مزدوروں کو محنت کا صلح دلوائیں گے ان کو اپنا حق پہنچ جائیں گے ان کو مالی مدد پہنچ جائیں گے آپ میرے نوجوان وں میرے نوجوان بھائی میرے نوجوان بہنوں کو بتائیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ دے تیر پہ مون لگائے تیر پہ تھپا لگائے انشاءاللہ تعالی ہمارا حکومت ضرور بنے گا اور میں اس ملک کے نوجوانوں کے لیے بے نظیر یوت کارڈ لے کر آؤں گا ان کے مالی مدد پہنچ میں ہے تو انشاءاللہ تعالی بے نظیر یوت کارڈ کے درو ان کو مالی مدد ملے گا میرا خواب ہے کہ پاکستان کا کوئی بچہ بھوکا نہ سوئے پاکستان کا کوئی شہری بھوکا نہ سوئے تو اس خواب کو حقیقت میں تبدیل کرنے کے لیے میں انشاءاللہ تعالی یونین کانسل کی سطح پر بھوک مٹاؤ پروگرام شروع کروں گا تاکہ ہم بھوک کا مقابلہ کرے اور انشاءاللہ تعالی اس دس نکاتی اجنڈا پہ جب عمل درامت ہوتا ہے آٹھ فیوری کو جب اب تیر پہ تھپا لگوا کے مجھے جتواتے ہو تو پھر انشاءاللہ تعالی یہ تمام دس نکاتی اجنڈا پہ عمل درامت کر کے ہم غربت کا مقابلہ کریں گے ہم بے رزگاری کا مقابلہ کریں گے اور اس مہنگائی کا بھی مقابلہ مل کے کریں گے انشاءاللہ ساتھیو اب یہ الیکشن تیر اور شیر کے درمیان ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان پیپلز پارٹی کا نشان تیر ہے یہ جو شیر ہے یہ وہ شیر ہے جو عوام کا خون چھوستا ہے خون چھوستا ہے کسانوں کا خون چھوستا ہے غریبوں کا خون چھوستا ہے مزدوروں کا خون چھوستا ہے نوجوانوں کا خون چھوستا ہے کیا آپ اس شیر کا شکار کرنے کے لئے تیار ہو ویسے آپ مجھے بتائیں یہ کس قسم کا شیر ہے آپ نے کبھی ایسا شیر دیکھا ہو جو خود گھر میں چھپ جاتا ہے ایسا کبھی کوئی شیر ملا ہے جو خود شکار نہیں کرتا وہ گھر میں چھپا رہتا ہے دوسروں کو کہتے کہ آپ چاہے آپ میرا مخالف کا بند بس کریں آپ میرا مخالف کو جیل میں ڈالیں آپ میرا مخالف کا نشان چھین لیں میں تو ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہوں اور جب شکار ہو جاتا ہے جب آپ پوزیشن کا بند بس کیا جاتا ہے تو پھر یہ شہر بار سے نکل جاتا ہے آج پہلی دفعہ وہ شیر نظر آیا پہلی دفعہ وہ شیر نظر آیا اور کال انشاءاللہ تالہ میں واپس پنجاب جا رہا ہوں اور شیر کا مقابلہ کرنے کی میں انشاءاللہ تالہ انشاءاللہ تالہ کال میں جنوبی پنجاب کے عوام سے رحیم یار خوان کے عوام کو آپ کا پیغام پہنچوں گا آپ کا پیغام پہنچاؤں گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی شیر کا شکار کے لیے تیار ہے یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالے ہی جانتے ہے کہ شیر کا شکار کیسا کیا جاتا ہے ہم 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 یہ بات نہیں مانتے ہم یہ نہیں مانتے کہ کسی بھی شخص کو چوتی بار وزیر اعظم بنایا جائے خاص طور وہ شخص جو پہلی دفعہ بنا پہلی دفعہ بنا تو نہ کام رہا دوسری دفعہ رہا تب بھی نہ کام رہا تیسری دفعہ بنا تب بھی نہ کام رہا چوتی دفعہ اب ہم کس خوشی میں اس کو وزیر اعظم مان لے کیا دادو کے عوام اس کو چوتی بار چوتی بار وزیر اعظم آپ دیکھنا چاہتے ہو اگر نہیں تو آٹھ فیبری کو آپ نے نہ صرف خود جا کے تیر پہ دھپا لگانا ہے آپ نے اپنے تمام نشدداریوں کو تمام ساتھیوں کو تمام ہمسائیوں کو کہنا ہے کہ آئے ہم نے ووت سایہ نہیں کرنا مقابلہ تیر اور شیر کے درمیان ہے اور یہ تیر بے نظیر کی تیر ہے یہ تیر قائد عوام کی تیر ہے یہ تیر غریب عوام کی تیر ہے یہ تیر اس ملک کے کسانوں اس ملک کے محنت کشو اور اس ملک کے نوجوانوں کا نمائندگی کرتا ہے آئے اس تیر کے ساتھ دے بلاول بھٹو زرداری کو چار نہیں ایک موقع دے اور انشاءاللہ میں ملک کا قسمت بدل دوں گا وہ شیر والوں کے پاس یا کوئی اور سیاسی جماعت کے پاس کوئی منصوبہ پلان نہیں ہے کہ اگر حکومت چوتھی دفعہ بھی ملا تو قلوبت کا کیسا مقابلہ کریں گے بے روزگاری کا کیسا مقابلہ کریں گے مہنگائی کا کیسا مقابلہ کریں گے وہ آج تک الیکشن میں دو تیر ہفتے رہتے ہیں آج تک اپنا منشور بھی نہیں دکھایا عوام کو اس لئے ان کو معلوم ہی نہیں ہے ان کو تو احساس ہی نہیں ہے کہ پاکستان کے عوام کتنا مشکل سے گزر رہے ہیں ان کو فکر ہی نہیں ہے کہ مہنگائی کتنا بھرتا ہے غربت کتنا بھر رہی ہے بے روزگاری کتنا بھر رہی ہے اگر فکر ہے تو صرف اپنی کرسی کی وہ بھی کہ اس نے چوتی بار اس کرسی پر بیتنا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالے اس سازش کو روکیں گے انشاءاللہ ہم اپنا حکومت بنائیں گے ہم عوامی راج قائم کریں گے جب عوامی راج ہوگا تو حکومت آپ کا ہوگا آپ نے جو بھی ذمہ داری مجھے دیا ہے میں نے وہ آج تک اس پہ عمل درامت کیا ہے میں آپ کے پاس لانگ مارچ کی سلسلے میں آیا تھا میں کہا تھا کہ میں اسلام آمباد پہنچ کے خان صاحب کا حکومت ختم کر دوں گا میں نے وہ کر کے دکھا یا میں میں نے بلدیاتی الیکشنز میں کہا تھا کہ میں جی آلہ میئر کراچی اور میں جی آلہ میئر ہیدراباد بناؤں گا کسی نے نہیں مانت تھا وہ کہتے تھے کہ تاریخ میں ایسے نہیں ہوا یہ پچہ کیا کرے گا تاریخ میں یہ کبھی نہیں ہوا میں نے وہ کام کر کے دکھایا آپ کے لیے آپ کے لیے میں نے کراچی کا میئر بھی جی آلہ بنایا آپ کے لیے میں نے ہیدراباد کا میئر جی آلہ بنایا انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے میں وفا کی حکومت بھی بنا ہوں گا وزیر اعظم کا عوضہ جی آلہ کا حوالے کر دوں ہم ہم ایک نئے سوچ کے ساتھ سیاست کرنا چاہتے ہیں پاکستان کے عوام ان پرانے سیاست دانوں کا پرانی سیاست سے تنگ آ چکے ہیں ان کا سیاست نفرت کی سیاست ہے ان کی سیاست تقسیم کی سیاست ہے ان کی سیاست ذاتی دشمنی پر اتر آئے ہے سیاستی انتقام کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی حکومت بنے گا تو ایک نئے سوچ کے ساتھ ہم سیاست کے میدان میں اتریں گے ہم پاکستان کو نیا سمت پر لے کے جائیں ہم آنے والے نسلوں کے لیے ایک بہتر پاکستان بنائیں گے ہم یہ نفرت اور تقسیم کی سیاست کو دفن کر کے اپنا عوام عراج قائم کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے میرا درخواست ہے کہ آپ نے محنت کرنا ہے آپ نے جدوجہد کرنا ہے آپ نے تیر کے لیے ووٹ بھی مانگ نا ہے اور میرے تمام امیدوار کو جتوانا ہے مجھے بھاری اکثریت کی ضرورت ہے بھاری اکثریت کی ضرورت ہے ہمیں ہمیں نہیں پتہ ہوتا ہے ہمیں ہمیں سب سے بات کر کے فیصلہ کرنا پڑتے اور اس کے مطابق ہم ٹکیٹس کے بھی فیصلے کرتے ملک بھر بھی فیصلے کرتے اتنے سارے امیدوار ہوتے شاید کئی صحیح کئی غلط فیصلے بھی کیے کیے فیصلے کو مارے میرے فیصلے کے ساتھ دے آپ میرے طاقت ہو آپ جتنا طاقت مجھے دیں گے میں اتنے طاقت کے ساتھ آپ کا کار کر سکوں گا آپ نے خاص طور پہ کشمور سے لے کے کراچی تک تیروں کی بارش کشمور سے لے کے کراچی تک تیروں کی بارش سندھ کا چپا چپا پہ کام کروں اگر میرے نمائندے تمام جگہ پہ ہوں گے میرے اور وہاں کے عوام کے درمیان پل کا کردار ادا کریں گے وہ میرا پیغام وہاں تک پہنچیں گے آپ کا پیغام مجھ تک پہنچائیں گے اور کام کرنے میں کوئی رکاوٹیں نہیں ہوں گے تو یہی وجہ ہے کہ میں آپ سب سے درخواست کر رہا ہوں کہ ہم نے ایک ہو کے ہر کسی کو منانا ہے اب اس سیلیکشن میں تیر اور شیر کا مقابلہ ہے تو وہ ضائع نہ کرے باری اکثریت تیر کی ضرورت ہے اب باری اکثریت نکلے تیر پہ تھپا لگوائے اور پاکستان پیپلز پارٹی گجت وائے میرے جو دادو کے امید وار ہیں میرے دادو کے امید وار ارفان لغاری صاحب یہاں آئیں عبدالعزیز جنیجو فیاض بھٹ رفیق جمالی پیر مجیب سید سالش شاہ سب ناظر آ رہے ہیں آپ کو میں اپنے امیدواروں سے کہتا ہوں کہ ہاتھ اٹھا کے وعدہ کرے وعدہ کرے دادو کے عوام سے وعدہ کرے کہ آپ اگر جیتے ہو اگر یہ آپ کو ووٹ دیتے ہیں اگر یہ آپ کے لئے ورک کرتے ہیں اگر یہ آپ کے لئے ووٹ مانگتے ہیں تو الیکشن جیتنے کے بعد آپ نے ان کے خدمت کرنا ہے ان کا خیال رکھیں گے ان کے دوب در میں ان کے ساتھ دیں گے ان کے خوشی میں ان کے ساتھ دیں گے ان کا کام کریں گے روزگار ملتا ہے تو آپ نے ان کو دینا ہے اپنے رشتہ داروں کو نہیں دادو کے عوام کو آپ دیں گے وعدہ کرتے ہو دیکھو آپ کے سامنے تمام تمام عمید وارب آپ کے سامنے میرے سامنے وعدہ کر رہے ہیں تو آدم چاہتا ہوں کہ آپ اپنا بھائی کے ساتھ وعدہ کرو وعدہ کرو کہ کیا آپ میرے امید واروں کو چتوائیں گے آپ ان کے لئے ورک کریں گے ان کے لئے ووٹرز نکال لیں گے آپ کا بہت بہت شکریہ آپ ساتھ دیں تو دنیا کی کوئی تاکت ہمارا راستہ نہیں روک سکتا انشاء تالہ تالہ نہیں روک سکتا آخری مجھے بتائیں دادو کا نشان کیا شہیدوں کا نشان کیا غیرت مندوں کا نشان کیا بہادروں کا نشان کیا شہیدوں کا نشان کیا بہن سی شہید کا نشان کیا قائد عوام کا نشان کیا میرا نشان کیا ہم سب کا نشان کیا نارے بھٹو